بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح خوش و خرم ہوں گے آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں انتہائی اہم نظم ہے امتحانی نکتہ نظر سے اس کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسرار الحق مجاز اسرار الحق مجاز 1910 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1956 میں وفات پائی آپ کا اسرار الحق اور تخلص مجاز تھا آپ لکھنوں میں پیدا ہوئے آپ نے علیگڑ کالج سے بیئے تک تعلیم حاصل کی زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کو شعر و شاعری کا شوق تھا اور آپ نے شعر کہنا شروع کر دیئے تھے آپ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ رہے بنیادی طور پر آپ ایک رومانوی شاعر تھے آپ کی شاعری میں جوش و جذبہ کچھ کر دکھانے کی امنگ جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے نائنصافی اور سماجی ورائیوں کے اخلاف بھی آواز بلند کی آپ کی دو کتابیں ہیں جو کہ درج زیل ہیں پہلی کتاب کا نام ہے آہنگ دوسری کتاب کا نام ہے شبے تار اب ہم دیکھتے ہیں اس پہلے شعر میں شاعر ہمیں کیا چیز بتاتے ہیں کس کے متعلق ہمیں کیا کچھ بتاتے ہیں جلالِ آتش و برک و صحاب پیدا کر عجل بھی کام پھٹھے وہ شباب پیدا کر لفظی مفہوم اس شعر کا کچھ یوں بنے گا جلال کہتے ہیں عظمت کو بڑائی کو شان و شوقت کو روب و دب دبے کو آتش کہتے ہیں آگ کو برک کہتے ہیں بجلی کو صحاب یعنی بادل عجل یعنی موت شباب کہتے ہیں جوانی کو اب ہم دیکھتے ہیں اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نوجوان تو اپنے اندر آگ بجلی اور بادل جیسی خوبیاں پیدا کر لے تو پھر اتنی ہی خوبصور جوانی کا مالک بن جائے گا موت بھی تیرا سامنا کرتے ہوئے کامپ اٹھے گی یعنی اگر موت بھی آپ کا سامنا کرے تو وہ بھی کامپ اٹھے گی تو اس شعر میں جو معاون شعر آئیں گے اس کی بات کرتے ہیں معاون شعر کچھ یوں ہے کہ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر کوئی کابل ہو تو ہم شان نئی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں رگو میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ادھر کب لکھے دیا ہے لیکن ادھر جا بہان ہے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا پھر لہو کیا یاد رکھے گا اسرار الحق مجاز اور علامہ محمد قبال دونوں کی شاعری بلکل ایک ہی طرح کی ہے یعنی اسرار الحق مجاز کی اوپر علامہ قبال کا رنگ چڑھا ہوا ہے آپ اسرار الحق مجاز علامہ قبال کو ہو بہو کافی کیا کرتے تھے اور آپ سے ہی اسرار الحق مجاز نے سیکھا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے علامہ قبال کی نظم سمجھگار تشریح نہیں کی نہیں کرنی بلکہ اسرار الحق مجاز سمجھگار اس کی تشریح کرنی ہے اور اقبال کا کسی جگہ بھی آپ نے اس نظم کی تشریح میں تذکرہ نہیں کرنا اگر کریں گے تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے کوٹیشن کے طور پر اگر اقبال کا کوئی بھی شیر آ سکتا ہے یا اقبال کا کوئی بھی کول آ سکتا ہے تو اس کو لکھ کر آگے علامہ اقبال کا نام لکھیں گے کہ پتہ چال جائے کہ یہ اتنا حصہ اقبال کا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس شیر میں جو تشریح کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح آپ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ شاعر نوجوان میں آگ کا سوز بجلی کی کڑک اور بادل کا جوش پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس سوز کڑک اور جوش کے سامنے موت بھی لرز اٹھے اور بے حقیقت ہو کر رہ جائے وہ جوانی وہ جوش اور جنور کے والحانہ پن سے خالی ہے وہ محض ایک الزام ہے جوانی میں انسان کے اندر بجلی کی سی تیزی ہونی چاہیے اور اس کے سامنے راستے سمٹ جائیں اور منزل خود اس کا استقبال کریں اس کے ساتھ ساتھ شاعر ہمیں یہ چیز بھی بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کو عام طور پر آج کے نوجوانوں کے اندر وہ ایک نیا ولولا دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شباب اداسی مایوسی اور افسردگی کا نام نہیں بلکہ یہ جمعیت جوش و جنون سے عبارت ہے وقت سے ٹکرانے اور اس کا رخ بدلنے کا نام ہی جوانی ہے نوجوان سکون آشنا نہیں بلکہ سراپہ انتخاب ہوا کرتا ہے نوجوان وہ ہے جس کی زبان جس کے ولولو کی جس کی زبان دل کے ولولو کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور وہ کہہ سکے اور وہ کہہ سکے وہ کیا کہہ سکے میری شان سے بہر و بر کانپتا ہے شجر کانپتا ہے ہجر کانپتا ہے مرگ برد دوش کہر و غزب سے دیار مسیح خزر کانپتا ہے نوجوانوں کو اپنے اندر کچھ اس انداز سے ولولا جوش اور حمد پیدا کرنی چاہیے یہ اسرار الحق مجاز نوجوانوں کو ایک سبق دے رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے دوسرے شعر کی اب دوسرے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرہ نغمہ تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر اس شعر کا لفظی مفہوم کچھ یوں بنے گا تیشہ مزدور یعنی تیشہ کا مطلب ہے اینٹ پتھر گاڑے اور توڑنے والا جو ازار ہوتا ہے جو عام طور پر مستریوں کے پاس ہوتا ہے عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کافی دفعہ استعارہ اور تشویقے میں استعمال کیا جاتا ہے سنگو خشت کہتے ہیں اینٹ اور پتھر کو چنگو رباب یعنی اب اس جو شیر ہے اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اے نوجوان تیرے لئے مزدور کے تیشے کی آواز ہی نغمہ ہے اور پتھر اور اینٹ کو تراشتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تیرے لئے چنگو رباب کی آواز ہے تیرے لئے یعنی وہ گڈار وہ ستار جو جو عام ترپل گانے بجانے والوں کے پاس ہوتے وہ ہی آواز ہے تو اس میں جو معاون شیر آئیں کہ کچھ یوں ہے اقبال کا بڑا خوبصور شیر آئے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤوس اور عباب آخر اس قوم کو شمشیر میں جو تیسرا شیر آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ مشکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں میلی آخر ان کو بڑھائی اب دیکھئے جو دوسرا شیر ہے اس میں شاعر ہمیں کیا چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہم اس شیر کا مرکز کی خیال کچھ بنے گا کہ نوجوان کو سراپے عمل ہونا چاہیے تیشہ اور مزدور محنت کی علامت ہیں محنت ہی سے کامیابی قدم چونکتی ہے سست اور تن آسان نوجوان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور وقت انہیں روند کر آگے نکل جاتا ہے وقت کا ساتھ حمد والے انسان دیا کرتے کرتی ہیں کیونکہ یہ بارہ طور پر شاعر نے کچھ یوں کہا ہے ججتے نہیں بکشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہ ہے تیرے خون جگر میں جنت تیری پنہ ہے یعنی جنت آپ کے خون پسینے میں چھپی ہوئی ہے اس پسینے کو خون پسینے سے یعنی محنت کر کے تو اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے اب تیسرے شیر کی بات کرتے ہیں تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم وہ بانکپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر اس کا نفل مفہوم کچھ یوں بنے گا محفل انجم یعنی ستاروں کی محفل بانکپن یعنی حسن کو کہتے ہیں اچھوتا نیب یعنی صاف پاک مفہوم کچھ یوں بنے گا اے نوجوان تُو اپنی جوانی میں بانکپن اور شوخی پیدا کر کہ ستاروں کی محفل بھی تیرے قدموں پر نظر آئے اس میں جو معامل شیر آئیں گے کچھ یوں ہے کہ پرہ چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے رہوں وہ کاروان تُو ہے اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمت یہ تو تھے جو اس شیر میں معاون کے طور پر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا شیر ہے اس میں شاعر ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کے دنوں میں زندگی ارادوں میں پائندگی اور فکر عمل میں اُبھرنے سورنے اور نکھرنے کی صلاحیت ہو تو وہ قوم کا وقار اور اور اعتبار ہوتے ہیں اگر نوجوان غیور و جسود بن جائیں تو پھر وہ قوم کا سراپہ افتخار ہوا کرتے ہیں اگر جذب علیل اور بیمار ہو جائیں تو قومیں کبھی منزل تک نہیں پہنچا کرتی بلکہ تعمیر و ترقی کی حسرت دل میں لیے غبار رہ ہو کر ختم ہو جائے کرتی ہیں کیونکہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمت اس طرح نوجوانوں کے مطلق ایک اور شیر میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمہ جہاں نوجوانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ایک راستہ ان کے لئے بند ہو جائے تو وہ بھر کو مایوسی اپنے اوپر سوار نہ کریں بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کریں تیسرا راستہ اختیار کریں کیونکہ اگر ایک انسان بار بار محنت اور جستجو کرے تو راستہ خود بخود اس کو اپنے سدھی راہ پر گامزن کر دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے چوتھے شعر کی تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تو خار زار جہاں میں غلاب پیدا کر لفظی مفہوم کچھ یوں بنے گا اس شعر کا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس شہر میں ترجمانی کرتے ہیں نوجوانوں کی وہ کہتے ہیں خار زار جہاں یعنی کانٹوں سے بھری دنیا میں کانٹوں سے بھری دنیا میں تُو کیا پیدا کر غلاب پیدا کر غلاب جیسا یعنی جس غلاب کیسا تشبیح دی گئی ہے نوجوانوں کو مفہوم کچھ یوں بنے گا اے نوجوان تیری جوانی پوری دنیا کی امانت ہے تُو اس کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا میں غلاب پیدا کر یعنی کانٹوں سے یعنی مشکلات سے جو بھری ہوئی دنیا ہے اس میں آسان رستے پیدا کر مفہوم یہ تُو تھا اس شیر کا مفہوم اب اس شیر میں جو تشریح کے حوالے سے معون شیر آئیں گے وہ کچھ یوں ہے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے بھرگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے دوسرا شیر کچھ یوں آئے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے آخری شیر کچھ یوں آئے گا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اب ہم اس شیر میں جو شاعر ہمیں بیان کرتے ہیں مختصر طور پر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ آج کے آسان نوجوان کو اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چل کر پہلے خود کو بدلنا ہے اور پھر کائنات کو تبدیل کرنا ہے یعنی پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے آج کے نوجوان نے جب تک نوجوان خود انگار نہیں بنیں گے محول کو گرم نہیں کر سکیں گے جب تک ان کے دل میں ایمان کی محق پیدا نہیں ہوگی تو وہ خار زاروں کو گلو گلزار میں نہیں بدل سکتا اس کے ساتھ شاعر نوجوانوں میں ایک اور خوبی بھی دیکھتے ہیں کہ افسوس اور یہ بھی ہے کہ وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن وہ بیراہ روی کا شکار ہو گیا ہے وہ راستے سے بھٹک گیا ہے وہ جو اصل اس کی منزل ہے اس کو پہچان ہی نہیں سکا اور پھر وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ افسوس کے آج کا نوجوان ماضی سے کٹ گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ حال پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہے اس میں نہ عرفان ہے اور نہ ایمان نہ اقابی روح ہے نہ زور حیدری ہے وہ اپنے گرد و پیش کو کیسے نکھار اور اجال سکتا ہے وہ کچھ یوں ہے مجاز اس نظم کے ایک باند میں کہتے ہیں چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ مہکیں تیرے آرز کے غلاب اور زیادہ اللہ کرے زور شباب اور زیادہ تجھ میں آئے اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے پانچویں شیر میں شاعر بڑے خوبصورتی سے بیان کرتا ہے سکون خواب ہے بے دستو پا ضعیفی کا تُو استراب ہے خود استراب پیدا کر لفظی مفہوم کچھ یوں بنے گا بے دستو پا یعنی آجز بے قس ضعیف جو ہوتا ہے ضعیفی یعنی جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے انسان استراب یعنی بے قراری کو بے تابع کو کہتے ہیں مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اے نوجوان آرام اور سکون کی ضرورت ہو تو مجبور ہے اس لئے دنیا میں کچھ کر ڈال اب اس شیر میں جو معون شیر بنے گے وہ کچھ یوں ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے زرہ کچھل گئے ہیں تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر جھپٹنا پلٹ کر پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ تو چین دل جگر میں خلش بے سکون نظر کہتے ہیں زندگی جسے ایک استراب ہے یعنی جو زندگی ہے وہ مشکل ہے وہ کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اس کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا کو سکون میں صرف نوجوان اپنی حمد کے ساتھ ہی تبدیل کر سکتے ہیں بے سرے سے سہرہ کترے سے کلزم اور کرن سے آفتاب بن کر کائنات میں ہنگام میں برپا کرتے ہیں ہم جس دین پاک دین کے تابے ہیں وہ ہر لحظہ حرکت اور ہر لمحہ عمل کا درس دیتا ہے کیونکہ شاہر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے پہلے میں میں بیان جہاں میں اہل ایمہ سورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے آخری شیر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں کہ بہے زمین پہ جو تیرا لہوت و غم مت کر اسی زمین سے مہکت غلاب پیدا کر کیا خوبصورت بات کہی ہے نوجوان اسے کہ اے نوجوان اگر زمین پہ تیرا خون بہے تو بلکل غم نہ کر بلکہ اسی خون سے مہکتے ہوئے غلاب پیدا کر اب اس میں جو معامل شعر آئیں گے حوالے کے اشار آئیں گے وہ کچھ یوں ہے کہ شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل وہاں پر شکر کرتے ہیں جہاں پر سبر مشکل ہے خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا لہو قوم کی زکاة یہ تو تھی آج کی نظم اب یہ جو آخری شیر ہے اس کا جو مقصر سا مقوم کچھ ہیوں بنے گا مرکز خیال کچھ ہیوں بنے گا کہ فضول بیکار اور بے مصروف زندگی کی سزا موت ہے با مقصد زندگی موت سے بے نیاز ہے وہ موت کے خوف سے آزاد ہے وہ صرف عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہوتی ہے بلند مقاصد کے لیے جان دینے والوں کا نام تاریخ میں تابت زندہ رہتا ہے کیونکہ ان کا لہو زندگی کی سنگینی کو یک سر بدل کر اسے رنگینی عطا کرتا ہے نتیجہ ملوم ہوا کہ پھولوں کے پیراہن میں اسی لہو کی جانساروں کے جروت و ہمت تاریخ کی عظمت بن کر سنہری حروف میں وہ ہمیشہ کے لیے عبدی نید سو جاتی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہتی ہے کیونکہ شاید پہلے بھی میں نے ادھر آپ کو بولا ہے کہ شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل وہاں پر شکر کرتے ہیں جہاں پر صبر مشکل ہوتا ہے یہ تو تھا آج کا لیکچر امید ہے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اسرار الحق مجاز کی نظر میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوش رہے گا اللہ حافظ